مدسور حریم سے کہتا ہے کہ حریم آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں سب کچھ جان چکا ہوں کہ نہ سے تمہیں کس طرح سے دمکہ رہے لیکن سمجھو کہ یہ اس کے آخری بار تھے جو اس نے کھیل لی اب مزید اس کی کوئی بھی بات پرداشت نہیں کی جائے گی اور اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا جس کو سن کر حریم کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی اس لیے آپ کو لے کر اندر میں نہیں آنا چاہتی ہوں کیونکہ ناصر جو ہے وہ ترہ ترہ کلزامات لگا رہا ہے حریم پر اور اس کو ہر جگہ رسوہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مدسر اس کا برپور ساتھ دے گا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کیلہ نہیں پائیں گی میں آپ کو کیلہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں بس یہ سمجھئے کہ اب آپ کے بارے میں کوئی بھی بات ہی نہیں کر سکتا ہے اور اگر کسی نے کچھ کہا تو میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جس کو سن کر حریم کو کافی تسلی ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش بھی ہو جاتی ہے